پرنسیپل ایڈیسن کالیج یکم اپریل سے رخصت پر چلے گئے وزیر کے بچوں کے جرمانے معاف کرنے پر پرنسیپل ایڈیسن کالیج کے گورنر پنجاب سے اختلافات پیدا ہوئے ذرائع کے مطابق پرنسیپل ایڈیسن کالیج گورنر پنجاب کے خلاف قانون متعدد اقدامات سے ذہنی دباؤں میں تھے اگر سے پرنسیپل ایڈیسن کالیج کا استیفہ منظور ہو چکا ہے نئے پرنسیپل کی تائناتی کے لیے سرچ کمیٹی کام کر رہی ہے حسن رزا بیرو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن کیا معاملہ ہے یہ دیکھیں ایک وفاقی وزیر جن کے پاس سکتہ سادی امور اور اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کی وزارت ہے ان کے دو بچوں کو آج سے دو سال قبل جو ہے پرنسیپل ایڈیسن کالیج کی جانب سے جو ہے فیس کی ادم ادائیگی کی وجہ سے موتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد وہ معاملہ گورنر ہاؤس میں پہنچا اور گورنر پنجاب نے جو ہے اکیس مارچ کو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے دونوں بچوں کو بحال کیا اور اس کے ساتھ تین سال کی فیس مافی کے حوالے سے بھی ڈائریکشن دی اور ایک پالیسی جو ہے وہ جاری کر دی جس کے لیے تمام جو ہے وہ افراد جو ہے سپیشلی ان کو دیکھتے ہوئے تمام افراد کو نوازا گیا اور اٹھارہ مارچ کو مصوب جو وفاقی وزیر تھے ان کی گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد اکیس مارچ کو گورنر پنجاب کی جانب سے ڈائریکشن جاری ہوئی اور آج جو ہے ایچیسن کالیج کے جو پرنسپل ہیں ان کے جانب سے بقاعدہ جو ایچیسن ہے مائیکل اے تھامسن انہوں نے یکم اپریل سے چھٹی پر جانے کا اعلان کر دیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر کے بچوں کا معاملات کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے یہ واضح کیا کہ آئندہ داخلوں انتظامی امور میں کوئی کردار نہیں ہوگا سکولوں میں سیاست اور اقربہ پروی کی کوئی جگہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بعد افراد کو ارجس کرنے کے لیے واضح پولیسی سازی کے درمیان ایک اہم فرق ہے کیونکہ ایسے لوگ صرف ترجیحی سنوک پر اسرار کرتے ہیں اور ووڈ کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اسے پڑا اور سنا ہوگا میں اس وجہ سے ایسے سن کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا لیکن اتہائی ناقص حکمرانی کے تو سلسل نے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا اور یہ بھی لکھا گیا کہ گوزشتہ ایک سال کے دوران گورنر ہاؤس کے متاثبانہ اقدامات نے گورننس اور نظم و نس کی خرابی میں حصہ ڈالا ہے اور متاثبانہ اقدامات کے تحت مجھے آخر کار ایک لکیر کھینچنی پری ہے یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے جس کے بعد یہ خط جو ہے پرنسپل ایچیسن کالیج کی جانے سے جو ہے وہ گورنر پر جاب کو بھی مصول ہو گیا اور یہ بتایا گیا گورنر ہاؤس کے ذمہ داران یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پرنسپل ایچیسن کا استیفہ پہلے ہی منظور ہو چکا ہے اگست دوہزار چوبیس سے استیفہ منظور کیا گیا تھا نہیں اگست تک یہ کنٹینو کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پہلے ہمیں خط لکھا ہے ان کا یہ موقف سامنے آیا ہے گورنر ہاؤس کا کہ یہ انتہائی جو ہے وہ سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے اور پرنسپل ایچیسن کالیج کی جانے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک نیک نیت غیر ملکی خالص نیت کے ساتھ کسی دوسرے ملک کا سفر نہیں کرتا اور نہ ایچیسن کو کسی بھی طرح سے حوصلہ افدائی یا سہولت فرام کرنے کی ٹھیک ہے حسن بہت شکریہ آپ کا